اعوذ باللہ السمی العلیم من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ووہین استعین وہو خیر ناصر ومعین وصل اللہ علیہ سیدنا محمد وعالیہ الطیبین الطاہرین الماسومین واللعن الدائم علیہ آدائہ مجمعین علیہ لقائے یوم الدین ازار محترم پروردگار علم آپ کو سلامت رکھے خوش رکھے آج میں جناب سیدہ طاہرہ رازیہ مرزیہ انسیہ ہوریہ نوریہ سماویہ ارشیہ کدسیہ بیوی سیدہ سلام اللہ علیہہ کا ایک تفاہہ حضرات کی خدمت پر پیش کرنا چاہتا ہوں تصویر جناب سیدہ بیوی سے منصوب ہے بہت بڑا تفاہ ہے آپ جانتے ہیں دعا نور کہ جو بخار اگر کسی کو چڑ جائے حضرت سلمان فارسی جو سلمان محمد ہی کہا جاتا ہے ان کو جناب سیدہ نے تعلیم دی تھی وہ کہتے ہیں ہزار افراد میں میں نے یہ دعا پڑھی اور جس جس نے پڑھی وہ سب ٹھیک ہو گئے بیوی کے تفاہوں میں حدیثِ قصہ ہے جو ہم سب تلاوت کرتے ہیں تمام بیماریوں کا حل ہے اس وقت کرونا کی وبا چل لئی ہے زیارتِ آشورہ حدیثِ قصہ سلوات کا قصر سے ورد کریں تمام بلاوں سے وباوں سے مجھے یقینِ کامل ہے آپ محفوظ رہیں آج بیوی کا ایک اور تفاہ ہے اور یہ تفاہ بیوی کی کنیز خاص بیوی فضا سلام اللہ علیہہ نے نکل کیا ہے فرماتی ہیں اور یہ کتاب ختم و اذکار میں احیاء القلوب میں یہ موجود ہے اس کو دعائے چہل قلید کے نام سے اربعین مفتاہن چالیس چابیوں کے نام سے یہ دعا یاد کی جاتی ہے بیوی فضا فرماتی ہے کہ جمعہ کے دن میں جناب سیدہ سلام اللہ علیہہ کے سامنے جب پہنچی ہوں تو بیوی نے مجھے دیکھا بیوی کے ہاتھ میں ایک پانی کا برتن تھا ایک برتن تھا جس کے اندر پانی تھا ایک کوزے میں پانی تھا اور بیوی نے کوئی دعا پڑھی اور اس پہ پھونک ماری اس پانی پہ میں نے عرض کی بیوی میں آپ پہ فیدا ہو جاؤں آپ نے کیا دعا پڑھی اور یہ پھونک آپ نے کیوں ماری تو جب دعا مکمل ہو گئی تو آپ نے فرمایا ہے یہ دعا چالیس چابیوں کی یہ دعا ہے یعنی چالیس اس کے اندر چالیس بند تالے جو ہے اس دعا کے ذریعے کھل جاتے ہیں کون بتا رہی جناب سیدہ ہم ہستی نہیں ہے بیوی کے جو توفے ہیں میں آپ کو کبھی انشاءاللہ اس تصویر جناب سیدہ کے فضائل پہ انشاءاللہ ایک مکمل پروگرام ہوگا اور حدیثی قصہ پہ اور اس کے علاوہ دعا نور پہ کہ بیوی کے جو توفے ہیں وہ عام نہیں ہیں یہ توفے جناب سیدہ کے اتنے عظیم ہیں کہ انسان اس کو کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا کس منزل پہ بیوی فرماتی ہے کہ جو بھی اس دعا کو پڑھے جمعہ کے دن غسل کرے اور صاف اور طیب پانی لے آئے مثلاً مثال کے طور پہ بارش کا پانی اور اس کے علاوہ فراق کا پانی حرمِ معصومین کا پانی یا آبِ زمزم تو کیا بات ہے سبحان اللہ یہ سب آ جائیں پاک وانی لے اور اس دعا کو پڑھے اور اس پر پھوم مارے اور اس کو پی لے بیوی فرماتی ہے اگر کوئی پچاس سال کی بچی ہو بخت پنجاس سالے اللہ وہ بھی اس کا بھی رشتہ ہو جائے گا اس کا بخت بھی اللہ کھول دے گا نصیب کھل جائیں گے اس کی میاں بیوی کے درمیان اگر الفت نہ ہو تو یہ دعا پڑھیں پھئیں اللہ ان میں الفت پیدا کر دے گا اور پھر بیوی نے فرمایا کہ اس دعا کو پڑھیں اور کھانے پہ پھونک مار دیں جو اس کو کھائے گا میاں بیوی میں سے دونوں نے اگر کھا لیا فرماتے ہیں کہ ایسی محبت اللہ ان کو عطا کرے گا جیسے حضرت یوسف اور حضرت زلیخہ کے درمیان میں تھی پھر بیوی نے فرمایا کہ سہر کے لیے اس دعا کو پڑھا جائے آبِ گلاب پہ اور زافران پہ اور نبات پہ جو ہے یہ مطلب پڑھ کے جو ہے پھونکا جائے اور اس دعا میں جس میں اس کو جو ہے وہ آپ نے پھونکا ہے اس پانی میں اور کہتے ہیں کہ اس کو اگر پی لیا جائے اور تھوڑا سا سر پہ ڈال لیا جائے تو فرماتے ہیں کہ یہ اس کے تمام اثرات جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے اگر کوئی کسی سلطان کے پاس بادشاہ کے پاس جانا چاہتا ہو تو یہ دعا کو آبِ گلاب پہ ارکِ گلاب پہ پڑھے اور اس کے بعد اپنے چہرے پہ مل لیں اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ ارکِ گلاب جو ہے اس کے بارے میں یہ ہے کہ یہ انٹی وائرس ہے وائرس کو ختم کرتا ہے اور اس کو اگر آپ چہرے پہ یہاں پہ مل لیں تو آپ کو یہ سینٹائزر سے زیادہ فائدہ یہ ارکِ گلاب جو ہے وہ دیتا ہے اور اگر کوئی اپنے مال پہ پڑھے گا تو بہت عظیم اس کے جو ہے اللہ اس کے خزانے میں برکت دے گا اور پانی سے اگر مدہ غسل کرنے اس کو پھونک مار دے نہانے سے پہلے تو اللہ اس کو تمام بلاؤں سے محفوظ رہے گا اور ساہروں کے شر سے اور تمام مخلوقات کے فتنوں سے اور جو تعویز کرنے والے اور والیوں ان سب سے اللہ اس کو محفوظ رہے گا یہ حقیقت میں چہل مفتا جو ہے یہ چہل قلید جو ہے یہ ایک دعا ہے تمام قرآنی آیات پہ یعنی یہ الگ سے ایک جملہ بھی نہیں ہے مکمل قرآنی آیات جو بیوی سیدہ سلام اللہ علیہ نے پیش کی ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں تین سو چوالیس نمبر صفحہ ختم و اذکار میں اور احیاء القلوب دو سو بائیس نمبر صفحہ میں یہ دعا موجود ہے میں آپ سب کے سامنے تلاوت کرتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ پروردی علیہ اللہ ہم سب کی تمام پریشانیوں کو دور کریں یعنی یہ بیوی نے چل فوائد بیان کیے یقین جانے ہر مشکل کا حل اس دعا کے اندر موجود ہے جو بیوی سیدہ سلام اللہ علیہ نے بیان فرما دی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل على فاطمتا و ابيها و بألها و بنيها والسر المستوضع فيها بعدد ما حاتبه علمه اللہم صل على محمد و آل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم انا فتحنا لکا فتحم مبین سلام علیکم تبتم فدقلوها خالدین لکد جاکم رسول من انفسكم عزیزن علیہ مانتم حریصن علیکم بالمومنین روفن رحیم ربنا ما خلقتها ذا باطلا سبحانک فقنا ذا بنار و تلک حجتنا آتینا ابراہیم على قومه نرفع درجات من نشا ان ربکا حکیم علیم و قل جا الحق و زہق الباطل ان الباطل كان زہوقا و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمومنین و لا يزید الظالمین الا خسارا و قلنا يا نارو کونی بردن و سلاما علا ابراہیم و ارادو بهی قیدہ فجعلناهم الاخسرین فنادف الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانکا انی کنتو من الظالمین و لا تمسکو بیسم الكوافر و علقی السہارتو ساجدین و من اناس من يتخذ من دون اللہ اندادا یحبونهم کا حب اللہ والذین آمنوا شد حبا للہ بیناہ بین آدم و حووہ و بین یوسف و زلیخہ و فاطمت الزہرہ و علی المرتدہ و بحق محمد المصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ و بحق جبرائیل و میکائل و اسرافیل و ازرائیل یا حنانو یا منانو یا دیانو یا برہانو یا رضوانو یا سلطانو یا غفران بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح و رعیت الناس يدخلون فی دن اللہ افواجا فصبح بحمد ربکا و استغفره انہو کانا طوابا نصر من اللہ و فتح قریم و بشر المؤمنین یا ایوالذین آمنوا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد و لم يولد و لم يكن له کفوا احد لیسا کمسل ہی شئے و هو السمیع العلیم قل آوذ برب الفلق من شر ما خلق و من شر غاسق ندا و قب و من شر نفاسات فی الوقت بسم اللہ الرحمن الرحیم قل آوذ برب الناد قل کفا باللہ شہیداً بینی و بینکم قل جا الحق و زہق الباطل ان الباطل اکانا زہوقا قل یجبعو بیننا و بینکم سم یفتعو بیننا و بینکم و هو الفتح العلیم قل آرائیت من اہلکن یاللہ و من میاو رحمنا فمن یجیر الكافرین من عذاب علیم قل آرائیت من اصبہ ماؤکم غورا فمن یعاتیكم بمائن مئین قل نیانا رکونی بردم و سلاما علی ابراہیم و آلی ابراہیم قل یا ایوہ الكافرون لا عبد ما تابدون قل کونو قردتاً خاسین قل سیرو فی الارد سم منظروک فکانا آقبت المکذبین قل من یکلوکم باللیل والنہار قل حل انبیوکم بالاخسرین آمالا قل انما نا بشر مثلکم یوہا علی انما الہکم الہ واحد سبحان رب کا رب العزت اما یصفون و سلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم تمام آیات اور آیت قرآنی شفاہ و رحمت کوئی شک کو شبا نہیں اور صدیقہ تاہرہ کی زبان سے یہ کلمات رحمتیں اور برکتوں کے ساتھ میں نے الحمدللہ کے سامنے بیان کی ہے پروردیگار علماء سب کو تمام کو تمام خطرات و بلیات و آفات ارضی و اخروی سے اور عذابِ قبر سے محشر سے برزخ سے تمام چیزوں سے پروردیگار تمام مشکلات و فریشانیوں سے محفوظ رکھیں اور آپ سب کے لئے میں دل و جان سے دعا کو ہوں بلتماسِ دعا فی امانِ الکریم توفہ یا علی علیہ السلام